اسلام علیکم امام الازم ہمارے ہیں ویس آف رائیڈ سیکرز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نکوی ایڈوکیٹ آج سے مختصر سے اس ویڈیو میں ہم نے کچھ بات کرنی ہے ایو بی آئی کے حوالے سے ایو بی آئی کے اضافے کے حوالے سے ایو بی آئی نے جو کچھ ہو رہا ہے کسی سے مکفی نہیں پینشنرس سے تو بلکل بھی مکفی نہیں ہے اور ایو بی آئی کے لوگ جو ہیں وہ سٹیڈل بھی کرتے رہتے ہیں اسی طرح پی ٹی سی ایل کے جو لوگ ہیں وہ اپنے طریق پوشش کر رہے ہیں نیشل بینک آف پاکستان کے جو پینشنرز ہیں کونٹینٹ آف کورٹ کی جو پروسیڈنگ شروع ابھی تک کیس بھی شاید فائل نہیں ہوا بلکل الزام نہیں دیتا کسی کو مجبوریاں وہ خود جانتے ہوں گے بھکلا کی مصروفیت یا دیگر امور امید کرتے ہیں کہ وہ بھی مسئلہ جو ہے وہ حال ہوگا اس سے بہلے کہ ہم ای او بی آئی کے بارے میں بتائیں آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ پی ٹی سی ایل پینشنز کراچی کی لیگل ایڈ کمیٹی کا جو ہے وہ ایک جلاس منقض ہوا ہے اور ان کیسوں کا چالیس ہزار سے زائد پینشنرز کا نہیں بلکہ چالیس ہزار سے زائد خاندانوں کا مستقبل واپستہ ہے کراچی پریس کلب میں مصروف بٹی ایڈوکیٹ اور انسان زیادی ایڈوکیٹ کی سبراہی میں یہ اجلاس منقض ہوا اجلاس میں عاظم قریشی سید صابر حسین ندیم احمد اتھر قانونی معافت بطلبونوں نے یہ شرکت کی جویز صوفی عبدالخالق راشد انور ممتاز شاہ سید نجم الدین اسمت اللہ فاروقی صابر اباسی ناصر غوری اجلاس میں اسلام آباد میں زیر سماعت عدالتی کیسز کے حوالے سے بات چیت کی بزرگ جو ہے محمد عظم قریشی اس نے سماعت کی تفصیلات سے حرارہ کیا وغیرہ وغیرہ بہرحال وہ جد و جد جاری رکھے ہیں اس کے علاوہ ہم آپ سے یہ بات کریں گے کہ یہ جو ایو بی آئی میں کونگون لوگ شامل ہوتے ہیں ان میں بہت مضبوط لوگ بھی شامل ہوتے ہیں مضبوط ہمارا ایک صحافتی جو ایک ہے ایک طبقہ وہ بہت مضبوط طبقہ ہے اور جو ادارے میں کام کرتے ہیں وہ ایو بی آئی بھی حاصل کرتے ہیں لیکن شامل یہ قسمت کے اس میں وہ نہیں ہے بہت سے لوگوں کی کنٹیبوشن بھی نہیں ہے اور ان کے لیے ملازمت جو ہے پینشن کا جو ہے نا ان کا کوئی سکو نہیں میں ذاتی دور میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو سکسٹی پلس ہو چکے ہیں لیکن وہ صافی ہونے کے باوجود کچھ کرنی پاتے ہیں تو پریس کلپ کے جو میمبران سے ملاقات کی ہے جناب انمدار رضا صاحب جو جنرل سیکٹری ہیں ظاہر ہے کہ اس پہ پامی گفت و شرید ہوئی ہوگی ان معاملات پہ جو ہے باتشید ہوئی ہوگی اور ضرورت اس عمر کی ہے کہ انہیں یہ کہا جائے کہ آپ مربوط ہو کر ہمارے ساتھ کام کریں اور اپوہ میں انہیں مناسب نمائنگی دی جائے یہ میری تجویز ہے جس پہ عمل کرنا یا نہ کرنا آپ کا کام ہے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ابھی مخمسے میں ہے کہ جو پینشن کا ہم نے پلین بنایا ہے اس کا کیا کرے آئی ایم ایف کی طرف سے تجویز الگ ہیں پنجاب حکومت کے جو ملازمین ہیں اپکا گیگا والے وہ الگ ناراض نظر رہے ہیں میں ایک خبر دیکھ رہا تھا کہ دو سو پرسنٹ اضافے کا مطالبہ کیا جائے کیونکہ مہنگائی بہت ہے اور ادھر خیبر پختونخواہ کی حکومت میں محض مینچن اور سیوری میں دس پرسنٹ اضافہ کیا ہے ناظر ایمانداری سے بتائیے کہ دس پرسنٹ سے کیا کچھ فرک پڑے گا یا تو بجلی کے نرخ کم کیے جائیں پیٹرول جو کم کیا ہے وہ احسان نہیں کیا بلکہ پینو لقوامی طور پر قیمتیں کم ہوئی ہیں اگر زیادہ ہوگی تو وہ زیادہ ہو جائے گا لیکن جو تین سو یونٹ فری کرنے کا معاملہ تھا وہ کہاں گیا اگرچہ میں پنجاب کیا تک بات کر رہا ہوں کہ مہنگائی کچھ کم ضرور ہوئی ہے لیکن یہ عام عوام کے لیے تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی اچھی حکومت جا رہی ہے کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے یہ ایک پہلو ہے اور معیشہ سے جوڑے جو بڑے معاملات ہیں اللہ کرے ان میں بھی درستگی پیدا ہو آج کے لیے اتنا ہی اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا گیویل آئیکن نکتی کر کے آن پاک شکر ہے کہ ایک کو بڑے